اسلام علیکم ویلکم ٹو دہ شو امیگریشن ویڈ تارک شو کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہوگا ہے ہوتا اب تک آپ کا امیگریشن کا کوئی بھی مسئلہ آپ اس شو میں کال کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی انفرمیشن دوں جو آپ کے لیے فائدہ منثابت ہو اور شو شروع کرنے سے پہلے جو میں شو کے بیچ میں اور اینڈ میں بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تینکیو سو مچ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر شو کو فالو کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تینکیو سو مچ اور پلیز ہم اسی طرح ٹرائی کرتے ہیں کہ اپنی امیگریشن کی کمیونٹی کو اور بھی بڑھائیں تو اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی تارک صاحب والیکل السلام مجھے آپ سے پوچھنا ہے تارک صاحب کی میری تین ویک پہلے فرس ٹرائر ٹرابیونر میں یئرنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جج نے بولا تھا ایویڈنس کے بعد کہ آپ کو دو ویک کے اندر آپ کو ڈیٹرمنیشن میں آپ کو دے دوں گی ابھی میری جو اپیل تھی وہ ڈیو کی تھی تو تین ویک آرڈی پاس ہو گئے اور ابھی تک کچھ رسپونس نہیں آیا مجھے کسی نے بتایا کہ نورمالی دو ویک کی ٹائم فرم ہوتی ہے فرس ٹرابیونر کے جج کی تو ابھی تک کچھ نہیں آیا تو یہ اچھی بات ہے یا پھر مجھے آکے کیا کرنا چاہیے کیونکہ مجھے کسی نے بولا کہ تُ سامنے سے ٹرابیونر میں فان مت کر فان کرے گا تو کھامو کھا وہ تیری اگنس میں بھی ڈیسیزن لے سکتے اگر پریسر آیا تو اس سے بہتر ہے ان کو جتنا ٹائم لینے اتنا لینے دے تو مجھے آپ سے پوچھنا تھا ترسر میں کیا سا سکتے اس سیچویشن میں جج نے بولا تھا کہ آپ کو دو ویک میں میں ڈیٹرمنیشن بیٹھ دوں گی لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہے تین ویک آرڈی پاس ہو چکے آرڈی تک کچھ نہیں ہے تیکھیں پہلی بات ہے یہ ایک میتھ ہے اس میں نہ بلیو کریں کہ جی اگر آپ ٹائبیونل کو کال کریں گے تو آپ کے خلاف بھی کوئی فیصلہ دے دیں گے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جہاں تک جج کی بات ہے جج آپ کو ڈیٹرمنیشن بھیجتے نہیں ہے جج اپنی ڈیٹرمنیشن بنا کے ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں ٹائبیونل کو ٹائبیونل کا ایڈمیسٹریٹیف سٹاف ہوتا ہے جن کا کام ہوتا ہے کہ ان ڈیٹرمنیشن کی ایک کوپی ہوم آفیس کو بھیجیں ایک کوپی آپ کے لیگل ریپیزنٹیٹیو یا آپ کو بھیجیں جو بھی ہیرنگ پہ ریکارڈیٹ میتھڈ تھا ڈیلیوری کا تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جج کبھی کبھی اپنا کام تو کر لیتے ہیں لیکن جو ایڈمیسٹریٹیف ڈیپارٹمنٹ ہے ٹائبیونل کا ان کو دو سے تین ویک اوپر لگ جاتے ہیں اس ڈیٹرمنیشن کو بعد میں کمپائل کر کے آپ کو پوسٹل بھیجنا کو جج کا یہ کام نہیں ہے تو آپ بالکل سبر سے کام لیں اتنی بھی جلدی کبھی کبھی نہیں آتے یہ ڈاکومنٹس بڑے آرام سے آن ایوریج ایک ٹو نائن ویکس لگ جاتے ہیں ہیرنگ کے بعد آپ کے گھر تک وہ خات آنے میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جج نے ڈیسیجن نہیں لیا کبھی کبھی آپ کا ڈیسیجن پروسس ہونے کے لیے پڑھا ہوتا ہے ایڈمیسٹریٹیف ٹیم کے پاس پکرز انہوں نے پھر اس کو آگے پوسٹ کرنا ہوتا ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے بلکل اگر آپ ٹرائبینل کو رنگ کرنا چاہیں تو بلکل کر دیں لیکن دو ہفتے تو نہ ہونے کے برابر ٹائم ہے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا انفرمیشن یہ دوں گا کہ اٹلیسٹ سکس سیون ویکس ویٹ کریں اور پھر ٹرائبینل کو رنگ کریں اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم مجھے ٹرائبینل ملی ہے تو میرے ایک چھوٹی بچی ٹرائبینل کو رائع کرنا چاہتی ہوں اس میں کوئی پرابلم نہیں آئی کی کہ وہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ٹرائبینل میں ٹرے فور مانتھ ہوگی ملے ہوئی مارے بڑے بچے کے بات بریٹش پاسپورٹ ہے اور پہلا سوال سے جی پوشن چاہتی ہوں اس کا جا کوئی صحیح سے مجھے کوئنسی فائل لگانی پڑے گی اور اگر میں وانڈے میں اس کا کھلوں تو ہو سکتا ہے کہ نہیں دوسرے پوشن میں نے یہ کی میرے پوشن ہے ہمارے پاس ہماری کوٹ میں رجی نہیں ہوئی نا یہاں پہ ہم کھلنا چاہتے ہیں اگر ہم رجیسٹری آفیس جاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کے لئے آرائی تینکیو سو مچ آپ کی کال کا میرے خیال سے آپ کا کیس یہ ہے کہ آپ کے ایک بچے کو بریٹش سٹیزنشپ مل گئی ہے اور آپ میاں بیوی کو پیرنٹ روٹ کے اوپر ویزا مل ہے کچھ بچے جو ادھر پیدا ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس ان کی اپلیکیشن شروع میں نہیں ڈال پاتے بیکر آپ کو پتہ ہے اپلیکیشن کی کافی کاسٹ ہوتی ہے یا وہ کہتے ہیں ہم بعد میں کلنے کے پہلے بھی میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اپلیکیشن ڈال دیں تو بلکل اگر آپ کی فیملی کو ویزا ملا ہوا ہے تو پھر یہ جو آپ کی ڈیپینڈنٹ آپ کی بیٹی ہے جو 3 months old ہے بلکل ان کو بھی ویزا اسی basis پہ ملے گا جن basis پہ آپ کو مل ہے وہ آپ بلکل فیملی پرائیویٹ لائف کے تھو اپلائی کر سکتے ہیں FLRFP application کے تھو جہاں تک same day service کی بات ہے بلکل آپ same day service اس کے لئے لے سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ same day service اس بات کی گیرنٹی نہیں ہوتی کہ آپ کو same day پہ ویزا بھی مل جائے اور بہت کم cases میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھی آپ کو refuse بھی کرتے ہیں یا پھر آپ کو appeal کر کے ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے تو مجھے تو آپ کے case کے merits کا نہیں پتا لیکن اگر straight forward case ہے تو yes same day service بھی آپ لے سکتے ہیں جہاں تک بات ہے آپ کی شادی کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی register ہو جائے اب آپ کے پاس ویزا ہے ہوتا یہ ہے لوگ کیوں تھوڑا سا گھبراتے ہیں شادی کو register کرنے کے لئے because اب قانون تھوڑا سا change ہو گیا ہے کہ میاں بیوی میں سے جس کے پاس بھی limited leave to remain ہے تو council کو policy یہ ہے کہ ان کو home office کو خط لکھنا ہے اور بولنا ہے کہ یہ دو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس میں کوئی objection تو نہیں ہے تو ظاہری بات اگر آپ کا ویزا نہیں ہے اور آپ شادی کی جا کے permission مانگتے ہیں home office کو پتا چلتا ہے کہ آپ موجود ہیں اور آپ نے کوئی application نہیں ڈالی تو پھر لوگوں کے لئے problem create ہوتی ہے because home office پہنچ جاتا ہے آپ کے گھر because آپ نے address دیا ہوتا ہے یہ آپ کو interview پہ بلاتا ہے اور پھر detention کا issue ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس valid leave to remain ہے آپ کو بالکل گھبرانی کی ضرورت نہیں آپ بالکل جا کے اپنے register کرائیں شادی یعنی کہ پہلے آپ اپنی intention register کرائیں گے home office سے permission لیں گے آپ کے پاس ویزا already ہے وہ جلدی مل جائے گا and then you could go ahead and get married thank you so much آپ کی call can I wish you all the best in your future plans اپنے اگلے caller کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام تارک بھائی جی والیکم اسلام ٹھیک ہو ہاں تارک بھائی میرے کو ایک دو کوسٹن کرنا ہے پلیز جی جی پوچھو وہ میرے کو بچے کے گاؤن کے ٹین یرز ڈوٹ کے اوپر میرے کو یہاں پہ ویزا ملا تھا اور یہ میری دوسری ایکسٹنشن ہے فنش ہونے والی ہے فیبرواری میں تو میرے کو کون کون سے کاغذات میرے کو home office کو نیکس ایکسٹنشن میں بیجنا ہے میں میرا گھر کا کاغذ میرے نام پہ ہے مورگیز کے اوپر وہ تو میں رکھوں گا ہی سارا بھی ڈینک سٹیٹمنٹ کتنے مہینے کا چاہیے ویج سلپ کی چاہیے اور بچے کا جو کونٹیک کوٹ آرڈر ہے وہ سارا کچھ ہے تو کون کون سا پیپر ورکس میرے کو رکھنا ہے اور کتنی ویج سلپ چھ مہینے کی تین مہینے کی سٹیٹمنٹ تین مہینے کا یا چھ مہینے کا پلیز میرے کو بتاؤ سٹیٹمنٹ تینک سو مچ آپ کی کال کی دیکھیں اب ساری اپلیکیشنز آن لائن ہو گئی ہیں جب آن لائن ساری اپلیکیشنز ہو گئی ہیں تو جب آپ اپلیکیشن جمع کرتے ہیں تو ساتھی اپلیکیشن فارم کے ایک چیک لسٹ نکل آتی ہے جو پری پوپلیٹر چیک لسٹ ہوتی ہے تو اس سے پہلے میں آؤں گا بلکل داکمنٹس کے اوپر لیکن آپ کو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ اپنی جب اپلیکیشن ڈالیں گے خود بھی اگر کسی ریپیزنٹیٹیو کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو لسٹ دیں گے لیکن اگر آپ خود ڈالنا چاہتے ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں وہ پری پوپلیٹر چیک لسٹ آئے گی یو جس میک شور کہ انہوں ہر خانے کو ٹک کریں کہ وہ ڈاکمنٹ آپ نے ساتھ لگانے جان تک بات چھ مہینے کی پیس لپ کی ہے وہ مجھے نہیں پتا آپ کو کانا سے آئیڈیا مل ہے بیکوز وہ انڈر اپنڈکس ایف ایم کی ریکوائرمنٹ ہے یعنی کہ اگر کوئی سپاؤس ویزا اپلائے کر رہا ہے تو اس کو چھ مہینے کی پیس لپ دکھانی ہوتی ہیں یا بارہ مہینے کی دکھانی ہوتی ہیں depending on کہ وہ ایمپلوئیڈ ہیں سیلف ایمپلوئیڈ ہیں اور ایک سیٹرہ تھوڑے اور ایشیوز ہوتے ہیں لیکن جو آپ کو پیرنٹ روٹ کے اوپر ویزا ملا ہوا ہے تو اس میں یہ کوئی منٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی پیس لپ چھ مینے کی دکھانے کی نورملی تھری منٹس کی بینک سٹیٹمنٹ پیس لپ سفیشنٹ اور ویسے بھی آپ کو کوئی منموم انکم ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ کے لیے جو آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا اور میں ایک بات یاد رکھیں آپ کو یہ ٹینیئر روٹ پیرنٹ کے اوپر ملا ہوا ہے یہ اس بیس پہ ملا ہوا ہے کہ آپ نے بولا ہے کہ میرا کانٹیکٹ ہے میرے چائلڈ سے میں اس کی اپ برنگنگ میں حصے دار ہوں اور میں پیرنٹر ریلیشنشپ رکھنا چاہتا ہوں اپنے بچے کے ساتھ آپ کی ہر ایکسٹینشن پہ جو ہوم آفیس کا نمبر ون ریکوائرمنٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ یہ پروف کرنا پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آیا آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کانٹیکٹ رکھا ہوا ہے یا نہیں تو سب سے امپورٹن جو آپ کے ڈاکومنٹ ہے وہ چائلڈ کانٹیکٹ کے ساتھ ساتھ کہ ہاں میں ریگلر بچے کو مل رہا ہوں یہ لیں جی اس کی تصویریں اور یہ اگر آپ کسی تھرڈ پارٹی کے تھو مل رہے ہیں تو ان کا لیٹر اگر آپ ڈریکٹ مل رہے ہیں تو تصویریں اور یہ میں بچے کو پیسے بھیج رہا ہوں یہ اس کا ایویڈنس یاد رکھیں کہ آپ کو ویزا بچے کی بیس پہ ملا ہے میننگ آپ کے پر انٹر ریسپونسیبیلیٹی ہے بچے کے اوپر اور ہر سٹیج پہ وہ پروف کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے دن جو آپ باقی ڈاکمنٹ کی بات کریں کہ میری موگی جائیے وہ that is not that important وہ آپ چیک لسٹ کے ساتھ گو تھرہ کریں اور اس کے حساب سے آپ ڈاکمنٹ لگائیں لیکن جو منڈیٹری ڈاکمنٹ ہے وہ بچے کے ساتھ برقرار کانٹیکٹ کھائیں thank you so much and i wish you all the best آپ کی اپلیکیشن پہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام بھائی کیسے ہیں تاریخ بھائی الحمدللہ میں بالکل خیریت سے thank you so much تاریخ بھائی دو سوال پوچھنے تھے ایک تو ہی ہے کہ میں یورپین اور سپینش پاس بورڈ میرے پاس ہے میں نے آن لائن آم آفیس میں وہ ریجسٹریشن کی ہے انہوں نے مجھے آٹھ مہیں دوہزار چھو بیس تک فرمیشن دیئے یوکے میں مجھے تقریباً ہو گئے چار سال یوکے میں رہ رہا ہوں تو یہ پوچھنے تھے یوکے کیونکہ میں مارچ اپریل بازار سولہ میں آیا ہوں یوکے میں ایک یہ اور دوسری یہ ہے کہ میری فیمری پاکستان میں ہے تو کب تک میں اس کو بلا سکتا ہوں لاسٹ یوٹے کیونکہ ابھی بریکسیٹ کا میں نے سنا ہے کہ 31 جنوری کے انہوں نے ٹائم دی اور اور الیکشن بھی ہے دیسمبر میں تو پلیز یہ آپ مجھے ذرا معلومات دے دیں بہت مہربانے آرائی تینکیو سومچ سر آپ کی کال کا پہلے تو ہم آجاتے ہیں آپ کے پہلے پارٹ کے اوپر وہ پارٹ تو یہ ہے سر کہ بلکل آپ نے پری سیٹل سٹیٹس اپلائی کیا اور انہوں نے آپ کو میں نے خالصے پان سال کا ایشو کر کے دے دیا ہے اب آ جاتے ہیں کہ آپ سیٹلمنٹ کب اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی کنزیکٹیو پان سال کا پیڑڈ اٹھانا ہے آپ اگر سولہ میں آئے ہیں تو سولہ سے پان سال کاؤنٹ کریں تو اکیس پان جاتا ہے تو اگر سولہ سے اکیس اکیس میں جب آپ جس کو پرمنٹ سیٹل سٹیٹس بولتے ہیں وہ اپلائی کریں گے تو اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ ان پورے پان سال آپ نے اس ملک میں ٹریٹی رائٹ ایکسسائز کی ہیں ٹریٹی رائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کام کیا ہے اور اگر آپ نے کام نہیں کیا اور آپ سیلف سفیشنٹ تھے تو آپ کے پاس پرائیوٹ میڈیکل انشورنس تھے اگر آپ بالکل کام نہیں کر رہے تھے تو پھر آپ جاب سیکر الاؤنس کے اوپر تھے یعنی کہ آپ نے ٹریٹی رائٹ ایکسسائز کرنے کا ثبوت دینا ہے تو اگر آپ دوزار سولہ سے اکیس کی چپ باری آئے گی آپ اپنے پورے پان سال کو لگتار دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی گیپ نہیں اور آپ ٹریٹی رائٹ ایکسسائز کر رہے تھے تو دو ہزار اکیس میں آپ بالکل سیٹلمنٹ اپلائے کر سکتے ہیں کچھ لوگ مڑ کے کہتے ہیں ایک اگزامپل دے رہا ہوں نہیں کہہ رہا یہ آپ کے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو سولہ میں آئے تھے لیکن پہلے دو سال تو ہمارے پاس کوئی کام کا ریکارڈ ہی نہیں یہ نام نے جاب سیکر الاؤنس لیا تو ہزاری بات ہے پھر وہ اٹھارہ سے پان سال کاؤنٹ کریں گے یعنی کہ جب انہوں نے کام لگتار کرنا شروع کیا کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے وہاں سے پان سال کاؤنٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ خود کلکولیٹ کر لیں کہ آپ کا پیریٹ کب سے کلکولیٹ ہوگا جہاں تک بات ہے بریکسٹ کی اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں میں نے کہا تھا کہ there is a very good possibility کہ یورپ extension دے گا جو انہوں نے دے دی اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بریکسٹ کی گول پوسٹ ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو رہی ہے اس طرح بھی مزے کی بات ہے اور گورنمنٹ کو سارا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 100 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ لگا دیا یہ بات ایڈوٹائز کرنے کے لیے کہ 31st کو ہم جا رہے ہیں اور پھر ہم جا ہی نہیں رہے تھے تو 100 ملین تو ٹیکسپیئر کا ضائع ہو گیا اس طرح وہی والی بات ہو کہ گورنمنٹ نے کہا جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون تک آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی آپ سیٹل سٹیٹس اپلائے کر سکتے ہیں اپنا پری سیٹل اور ڈیسیمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تاک آپ اپنے فیملی میمبرز کو بلا سکتے ہیں سو خیر آپ کے کیس کے اندر تو میں آپ کو دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی بڑا ٹائم ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بھی ڈیسیمبر میں اس سے پہلے آپ کو ڈیسیزن لے لیں but keep the space because ابھی چب بریکسٹ دوبارہ آئے گا around the corner جنوری میں اس کی نیگوشیشن I think free movement کس طریقے سے effect ہوں گی جو final decision آئے گا اس میں شاید window or narrow یا big ہو جائے وہ بھی ہمیں پتہ نہیں لیکن اس وقت کی ڈیٹ میں یہ situation ہے مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا ابھی break کا time ہوا ہے let's go on a short break break کے بعد I'm gonna take some more calls break پہ جانے سے پہلے show کا email آ رہا ہوگا at the bottom of the screen اس کے علاوہ again میں آپ سے request کرتا ہوں thank you so much جو لوگ social media پہ show کو like کرتے ہیں follow کرتے ہیں subscribe کرتے ہیں share کرتے ہیں please keep doing that because ہمارا idea ہے کہ ہم اپنی immigration کی community کو اور بھی بڑھائیں thank you so much اب break پہ چلتے ہیں break کے بعد I'm gonna start taking some more calls welcome back to the show break پہ جانے سے پہلے جس طرح میں نے عرض کیے we'll take some more calls اپنے second session کے اندر اسلام علیکم والیکم سلام علیکم جی بھائی سلام علیکم سلام علیکم جی بھائی ہمارا بچہ بھی دس سرگاہ ہو گیا اور ہم لوگ کے پاس ڈسکیشن لیب ہے ابھی ہم اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو کون سا فارم لگے گا اور دوسرا وہ یہ دور ایف ڈی ہوتا ہے اس کا کیا ہے پلیز ڈیٹیل بتائیں کہ کیسے اپلائی کرنا دس سال کا بچہ ادھر بون ہوا ہے دس سال ہو گیا ہم لوگا پاس ڈسکیشن لیب ہے ڈسکیشن لیب ہے بچہ بڑا کے حساب ملے تھے میں آپ کو آرز کر دیتا ہوں وہ کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو آرز کر دیتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچہ اس ملک میں جو پیدا ہوتا ہے اور اس کی ایچ اب دس سال کی ہوتی ہے تو پھر اس کی ریجسٹریشن ہو سکتی از بریٹش سیٹیزن یہ میٹر نہیں کرتا کہ بچے کے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ اس کے پیرنٹس کے پاس کیا ویزا ہے بیکوز آپ اپلیکیشن بچے کی ڈال رہے ہیں ہاں یہ بالکل میٹر کرتا ہے کہ پیرنٹس کے پاس انڈیفنیٹ لیفٹی رومین یا بریٹش پاسپورٹ تو نہیں ہے بیکوز اگر وہ بات ہے تو بچے کو ٹینیئر کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس ملک میں پیدا ہوا ہے پیدایش کے بعد پیرنٹس کے پاس سٹیٹس نہیں تھا بعد میں انڈیفنیٹ مل گیا تو بچہ اس پروسس کے تھوڑ بھی ریجسٹریشن کرا سکتا ہے از بریٹش سیٹیزن اس کو دس سال کی ایج تک ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے میں کہہ تھا کہ جب آپ تیارز کیا کہ ہمارے پاس دسکریشنی ریل ہے وہ افسدہ میٹر نہیں کرتا بچے کی آن ہر آن ہے جس میں کنڈیشن یہ ہے کہ بچے کو پورے دس سال ہو چکے ہو اپلیکیشن سٹریٹ فورڈ آن لائن ہے وہ جب آپ جائیں گے تو وہ آپ کے لنک کے تھو فارم کھل جاتا ہے اور جہاں تک ریفریز کی بات ہے ظاہری بات ہے اگر بچہ چھوٹا ہے تو جو اڈلٹ رسپونسبل یعنی کہ آپ کی وائف یا آپ میں سے اپنی ڈیٹیل ڈالیں گے ایک خاص سیکشن کے اندر جو اڈلٹ ہوگا بچہ جب فنگر پرنٹ کے لیے جائے گا جو ساتھ جائے گا تو ریفریز ان کا بھی واسطہ دے سکتے ہیں کہ جی ہم ان کو جانتے ہیں اور ان کے تھو ہم بچوں کو جانتے ہیں جو ریفریز کی پولیسی ہے اس کو پلیز گوھر سے پڑھ لی جائے گا کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی ایک پروفیشنل ہو اور کوئی ایک پریٹیش ہو ٹوئنٹی فائیب سے اوپر تو وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی پولیسی کو پڑھ لیں ہوم آفیس کی اتنا یہ کمپلیکیٹڈ میٹر نہیں ہے بکہ اس میں صرف انہوں نے یہ جاننا ہے کہ بچہ دس سال سے اس ملک میں کنٹینیوزلی رہ رہا ہے اور پائر کا ہی نہیں گیا چھ ہمینے سے زیادہ پی ریٹ کیلئے اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوزلی کوئی ایکسپشنز ہوتی ہیں اس میں بٹ میں اس دیٹیل میں نہیں جانا چاہتا سو اوپر اپلیکیشن کریں گے اپنے بچے کی اور تینکیو فور کالنگیٹو دے شو اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام میں مہنور بات کر رہی ہوں لندن سے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں 2010 میں نومبر میں یہاں آئی تھی از ای سٹوڈنٹ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ میرے ڈیپینڈنٹ ہیں اور ٹری منت کے بعد میرے دو بیٹے آئے ایک سیونٹین کا اور ایک ففٹین کا اور ایک دو سال کے بعد کالج بند ہو گیا کچھ عرصے بعد کافی کیس چالے جوڈیشل ویو میں تک گئے لیکن نہیں ہوا کچھ تو اب یہ ہے کہ میرے بڑے بیٹے کی شادی ہو گئی بیٹی شرکی سے اس کا بی بی ہے تو اس کا تو بی بی کے چائل بیس پہ ہو گیا اس کا تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو میرا دوسرا بیٹا ہے وہ ابھی ہے ٹوئنٹی تھیری کا تو ہم کچھ اس چائل اس کے جو میرا گرینڈسن اس کے بیس پہ یا کوئی اور اپلیکیشن دال سکتا ہے ہم تینوں اوکی تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ آپ کی کال کا دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ایک بڑی امپورٹن بات بولنے لگا ہوں مائنڈ نہ کیجئے گا کہ یہ بڑا میں نہیں کہتا بہت کمپلیکیٹڈ کیس ہے آپ کا لیکن اسیو کا یہ فارمیٹ نہیں ہے میرے خواہل سے اس بری امپورٹن کہ آپ کسی کمپیٹن پرسن کے پاس جائیں آرام سے بیٹھیں اپنے کیس کو ڈسکس کریں اور پھر وہ آپ سے چیزیں پوچھ کے آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھئی کیا پوسیبیلٹی ہے کیا آرگیوبل گراؤنڈ ہیں آپ کے کہ آپ اس کیس کو آگے لے جا سکیں تھوڑا سا موٹا موٹا میں آپ کو اگر انفرمیشن دے دوں جنرلی سپیکنگ کہ چھے اب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فیملی یونٹ ہے تو نورملی فیملی یونٹ کے اندر کنسیڈریشن ہوتی ہے ماں باپ ان بچے کی گرانڈ پیرنٹس ان پیرنٹس بڑی ایکسپشنل سرکمسٹینسز کے اندر بیچ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور ان کو ایکسپشنل سرکمسٹینسز کے اوپر ویزا مل سکتا ہے آیا آپ کا کیس اس ایکسپشنل سرکمسٹینسز میں آتا ہے یا نہیں اس کے لیے آپ سے کوئی پندرہ سرکمسٹینسز لائف کی بتائیں فیملی سیٹ اپ کی بتائیں کہ کیوں آپ کے خیال سے ایکسپشنل سرکمسٹینسز ہیں آپ کے کیس میں کہ آپ کا گرانڈسن آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا تو میبی وہ پھر آپ کو بتا سکیں گے ایکسپرٹ ہے اس فیلد میں کہ آیا آپ کے کیس میں کوئی میریٹ ہے یا نہیں آپ نے جس طرح عرض کیا کہ آپ کا بچہ بریٹش ہے تو میں زیوم کرتا ہوں آپ کا پوتہ تو میں زیوم کرتا ہوں کہ آپ کی بہو یا آپ کے بیٹے میں بیٹے تو ابھی خیر آپ نے خود بول ہے اس کے پاس ابھی ویزا ہے تو میبی آپ کی جو ڈاٹر ان لاؤ ہیں وہ بریٹش ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اگر کل فیوچر میں وہ دیسائیڈ کرتی ہیں کہ یوکے سے انہوں نے موو ہونا ہے یورپ کے اندر تو ظاہری بات ہے کہ وہ مجھے میں آپ کو یہ بات تو نہیں کہہ رہا کہ وہاں کا قانون کی اب ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جب یورپ میں جاتے ہیں لوگ یہاں سے تو ان پر کانون لگتا ہے تو جس طریقے سے آرہا ہے جس طریقے سے ابھی حالات چینج ہو رہے ہیں وہ ونڈو بھی بڑی جلدی بند ہو جائے لیکن میرے خیال سے آپ کے لئے جو امپورٹن چیز ہے آپ کے کیسی کسی کمپٹن پرسن کے پاس جا کے آرام سے اپنے کیس کو ڈسکس کیجئے پوچھیں کہ میرے کیا ہے اور پوچھیں پوچھیں کہ میرے بیسی مہم اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام تاریخ بھائی کیسے بلکل خیریت سے بہت تاریخ بھائی کرنا تھا کہ ہمیں ابھی نگونی ویزا دیا دس آلٹین کے روخ پہ دائی سال کا پتہ کتنی زیادہ ہے اب بچہ ہمارا بیٹا ہمارا ہو جائے گا ٹین یرز کا ٹوزن 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 دیسمبر میں ہماری ایکسٹینشن ہونی ہے ٹوزن 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 کیا ہم اس کو ایکسٹینشن نہ کروائیں اور ڈائریکٹ اس کا مطلب ہم کر دروا کے پھر اپنے ٹین یرز کے روٹ پہ اپلائے کروں وہ کیا ملے گا یا یہی روٹ ہمیں رکھیں گے سویس سے ملکہ کریں گے یہ تھوڑا بتا دیں آپ اور بیٹی بھی ہماری اسی بیچ میں ہو جائے گی ٹین یرز ٹھوڑے منٹھ کا بیچ میں آرہا ہے مسئلہ تو ہم اس میں میری بیٹی کے پاس ویزا تو ہے لیکن جب وہ یئر ٹین کی ہوگی بیکن ادھر پیدا ہوئی تھی تو زیاری بات ہے یہاں کی پالیسی ہے جب بچہ دس سال کا جو اس ملک میں پیدا ہو جائے تو وہ ریجسٹریشن کروا سکتا ہے اس بریٹش چائلڈ تو ہمیں ویزا کیونکہ 2100 کا ہوتا ویزا ختم ہوگا اور بچہ بریٹش ریجسٹریشن کے لئے تو بلکل جس طرح میں نے آپ کو شو کے شروع میں بھی کسی کی کال آئی تھی میں نے بتایا کہ بچوں کے اوپر اوور سٹی میٹر نہیں کرتا اور یہ جو ٹین یر والی پالیسی ہے جس کے ویزا ان کا ہونا لازمی نہیں ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پرسنل ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ویزا لگے اور پھر آپ اپلائے کریں یا کوئی گیپ آتا ہے اور اپلائے کریں کیونکہ جو آپ اس بیس پر اس کی ریجسٹریشن کروارہ رہے ہیں کہ اس کی ایج ٹین ہوگی ہے اس میں یہ چیز مہتر نہیں کرتی کہ بچے کے پاس ویزا ہے یعنی تو that is just your personal call اب آجاتے ہیں long ریزیڈنس کے اوپر میرے خیال سے آپ کا پہلے ویزے تھے اور پھر آپ نے سوچ کی ریزیڈنس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے قانون کی جب آپ کی باری آئے long ریزیڈنس اپلیکیشن ڈالنے کی تو اس لانگ از آپ اس قانون کو اس وقت پورا کر رہے ہوں ساری ریکوائرمنٹ آپ میٹ کر رہے ہوں بلکل آپ کو ویزا ملنا چاہیے پس کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے لانگ ریزیڈنس کی بات کی تو میں ضرور اس کا ذکر کروں گا کہ کبھی 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 یہ ہوتا ہے کہ قانون میں کوئی پیریڈ میں چاہیے انہوں نے 28 days کے اندر یا 2016 کے بعد 14 دن کے اندر نئی اپلیکیشن ڈالی ہے جو پہلا پارٹ آف لانگ ریزیڈنس ہے جس میں آپ کا 10 year کنٹینیوز ہونا چاہیے وہ بریک ہو جاتا ہے وہ پارٹ 5 ہے جس میں یہ کہا گیا 10 year long residence کے جو سارے section ہے کہ جی اگر آپ نے 24 دن کے اندر اپلیکیشن سولہ سے پہلے ڈالی ہے تو وہ lawful پیریڈ ہوتا ہے بکوز وہ اوور سٹیرز کی ایکسپشن میں اپلائی ہوتا ہے جو مگریشن رول پاراگراف 39 ہے اور نومبر دوزار سولہ کے بعد جنہوں نے اپلیکیشن 14 دن کے گیپ کے اندر ڈالی ہے تو جیج نے بولا کہ وہ پارٹ 5 کی ریکوائرمنٹ ہے پارٹ 1 جس میں ریزیڈنس پیریٹ کنٹینیو سونا چاہیے اس میں کوئی ایسی بات کی گنجائش نہیں دی گئی ہے ہا رونگ ریزیڈنس کے اگر آپ پولیسی گائیڈنس دیکھیں تو اس میں اپنی ڈسکریشن لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ایری آف لاؤ ہے اور رام سے اس کے اوپر بات کرنے والی بات ہے شو میں جس ہم انفرمیشن دیتا ہوں تو میرا کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کانون میں ایسے کیس لاؤ آجاتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کے لیے تھوڑی سی پرشانی ہو جاتی کہ میں تو سمجھ رہا تھا یا سمجھ رہی تھی میرا بالکل صحیح پیرید ہے تو کہنے بار دیٹ اگر آپ باقی ریکوائیمنٹ پوری کریں جس نہ بھی آج کل بالا جی گری کے جو بڑے امپورٹن کیسز آ رہے ہیں 3-2-2-5 کے اوپر ان میں بھی کافی مومنٹ ہو رہی ہے ایٹ لیسٹ کوٹ کی طرف سے سو تینک یو سو مچ آپ کی کال کائیں ریکویسٹ ہے آپ سے ابھی لانگ ریزنس کا سوچیں جس اپنا رکھیں ویزے اور جب کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام لیکم ہلو ہلو اسلام لیکم جی والیکم اسلام جی الحمدللہ thank you so much for asking میں یہ بات کرنے کی میں یہ پہ یو میں 2004 ہے ہوں جی ہلو جی جی میں آپ ٹی وی پہ اپنی آواز نہ سنیں مجھ سے سوال ٹیلی فون پہ پوچھ ٹی وی پہ جواب سننیں میں یہ بات کرنی کی کہ میں یہ ہوں ہوں ہاں جی تو ہوں ہاں جی میں 2004 سے ادھر ہوں اور یہ ہوں پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں سیٹیزن سیٹیزن سیپ ہے میرے پاس جی میں بی بی بارن نہیں کر سکتی تو پلیز اب مجھے کچھ بتائیں کہ میں بی بی اڈاپٹ کیا پاکستان میں تو میری سیسٹر جو مطلب ان کے پاس رکھا ہوں تو اب مجھے پروسس نہیں بتائیں کہ یہاں کیا پروسس ہے اور کس طرح سیٹیزن سو مچ آپ کی کال کا مجھے اگزیک پروسس ابھی یاد نہیں کچھ ارسا پہلے بالکل یاد تھا لیکن میں آپ کو موٹا موٹا انفرمیشن دے دیتا ہوں اس پرسائز کے لیے آپ کو تھوڑا سا جانبوچ تھوڑی منت کرنی پڑے گی پوچھنا پڑے گا لیکن پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کمپیٹیبیلیٹی پروف کرنی پڑتی ہے کاؤنسل کے آپ رکھ بھی سکتے ہیں اڈاپٹیڈ چیلرن کو یعنی کہ آپ جا کے بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں وہ ایک پروسس ہوتا ہے کاؤنسل ہی بھی ہے کہ آپ بچے کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو ایک دفعہ جب کاؤنسل اپنا اپروول دے دیتا ہے اور اس پروسس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے کہ یا تو آپ کسی ایجنسی کے پاس جائیں اور اگر آپ باہر سے اڈاپٹ کرنا شاید آپ کو اس کے لیے اگر آپ مجھے بعد میں بھی رابطہ کریں میں آپ کو اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن دے دوں گا لیکن اس وقت جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سٹیپ ون آپ کو اپنی کمپیٹی بیلیٹی سٹیفکیٹ لینا ہے یہاں سٹیپ ٹو اگر یہاں کسی ایجنسی سے لے رہے بچہ تو وہ سارا ٹیک کیر کرتے ہیں کام لیکن اگر آپ خود کئی سے ڈاپٹ کریں تو اس ملک کے قوانین کے تھو آپ کو پر ایڈاپشن پیپرز چاہیئے پر کوٹ کے تھو پھر آپ ہم آفیس کے پاس جا کے اپنی اپلیکیشن ایمیل شو کی آ رہی ہوگی آ رہی ہوگی آتھ باتم آ رہی ہوگی اس کے الاوہ thank you سو مچ جو لوگ social میڈیا کے اوپر شو کو فولو کرتے ہیں لیک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں پلیس کیپ دوئی بات آ رہی سو مچ بات بات سشن اور ہوں مہور بات تارکسا ملکم اسلام سر میں نے پیلا آپ سے پھون کرتے تھا بیٹھا پھر پیسنے کے لئے دس سال کے لئے وہ لئے م ایم 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 تی ہے کون یہ کنفیوز ہے سر پلیس کو کلیر کرد آپ کے بات اچھا دنیا آپ کے بات بات سناول رگنے اس لئے پلی بتا دیں کون تی فارم چاہیے یا ایم این چاہیے ہم لوگو ڈسکیشن لیے بات بتایا تھا مجھے می اپولوجیز میں نے اگر آپ دوں لگتا ہے اس لئے کہ گھر تا نہ ہو یا ایم لگتا ہے اس لئے جب پوچھے میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں وہ فارم تی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے مجھ سے پیچھے کہ آپ بعد میں ویریفائی بھی کروا لیں جو ایم این فارم ہے وہ ڈیفرن ریجیسٹریشن کے لئے اگر دونوں میں سے ایک ہے تو فارم تی ہے آپ بیچ کو اس کو بعد میں ویریفائی بھی کر لیں لیکن فارم تی کے اوپر میں لکھا ہوا ہے کہ ریجیسٹریشن فور چائل ٹین یر روٹ کے اوپر جو امن فارم ہے وہ دوسرے سلسلے کے لئے استعمال ہوتا ہے not for the 10 year thank you so much sir آپ کی call کا and I میرا ویزا لگا ہے اور میں نے ریفیجی سٹیٹس پہ شاہدی کی تھی اپنی وائیف سے تو میرا ڈائی سال کے ویزا لگا ہے تو میری وائیف کو سٹیٹس پھائیف فائیف ویرز کا جو اصالم مرد ویزا ملا تھا تو اب انکا جو فائف ویرز کمپلیٹ ہو رہے ہیں اکٹوبر نیکسٹ سر مجھے کنفرم کرنا تھا کہ اگر اکٹوبر نیکسٹ یر میں فائیف ویرز کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو اس کے بعد جو ویزا ملنا ہے یا انڈیفین ملنا ہے تو اس کا مجھے کنفیجن تھی اب نیکسٹ جو ملے گا یا کہ ان کو ویزا ملے دو سال کے یا تین سال کے واتیور جو بھی ہے اوکی اور سیکنڈ میرا کوششن یہ سر میرے تو بچے بھی شادی سے ایک میرے جو ہے فیبرری میں دو سال کا ہو جائے اور ابھی جو ہے ایک بچی میری آٹھ مہنے کی ہے تو ان کی جو فیس اگر انڈیفینیٹ کے رلی جاتی اکٹوبر میں نیکٹ تو تو فیس ان کی تینوں کی ماف ہوگی یا ہم کو پی کرنا پڑے گی اور آپ ہیں سپاؤس ریفیجی سٹیٹس آپ کی وائف کے پاس اور میرا جو ڈھائی سال کے ویزہ ہے سر ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ آپ کے ڈھائی سال کے ویزے کے ساتھ بھی کیا ہوگا ہلو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی وائف کے پاس ریفیجی سٹیٹس ہے ریفیجی سٹیٹس پانچ سال کا ہوتا ہے پانچ سال بعد وہ پھر سیٹلمنٹ اپلائے کرتے ہیں جو سیٹ پی اپلیکیشن فارم نے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو چب آپ کی وائف کے پاس ریفیجی سٹیٹس کی وجہ سے پورے پانچ سال بعد آپ کو ریفیجی سٹیٹس ملتا اور کیونکہ بچے اس ملک میں پیدا ہوئے کیونکہ آپ نے خود کاؤن کی عمر جو ہے داری بات ہے وائف کو پانچ سال سے پچھلے ادھر ہی ہیں وہ تو بچے اگر ادھر پیدا ہوئے ہیں تو وہ پھر ڈیریکٹ اپلائی کریں گے جب وائف کو انڈیفنیٹ ہو جائے گا ریجسٹریشن از بٹش سٹیزن لیکن اس کی وہ فیز چارج کریں گے تو وائف کی اپلیکیشن فی نہیں ہوگی بچوں کی اپلیکیشن فی ہوگی پھر آ جاتے ہیں آپ کے اوپر میرے ایک 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 سٹیٹس تھا اس وقت آپ نے اپنا سپاؤس ویزا لیا تھا تو آپ اپنڈکس ایف 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 اپنڈکس ایف 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 کی ریکوارمنٹ یہ کہ آپ کو اپنے پانچ سال پورے کرنے کیونکہ اگر آپ ریفیجی ریونین کے اندر آتے تو پھر دیفرنٹ لوہ پہ اپلائی ہوتا پالسی ڈیفرنٹ ہے اس کی کیونکہ آپ اپنڈکس ایف 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 پلس دھائی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام سار مجھے دو questions ہیں ایک یہ ہے کہ مجھے اپنے حسنی ایکسٹینشن کے لئے اپلائی کرنا میرے پاس ورکنگ ویزا ہے جو کے فور ثری یرز ایکسپائر ہوگا میرے حسنی کا ویزا نیکس ایکسپائر یا ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اس کے لئے اور دوسرا ہے ان کی کے لئے کوئی extension کے لئے کوئی انگلیس لانگلیس ریکوائرمن ہے یا نہیں ہے اور رائع thank you so مچ ma'am انگلیس ایکسپائر ایک خوششن ہے فائی یرز کے بعد چونکہ ہمیں تری یرز ابھی ہو جائیں تو تو یرز کے لئے مزید مجھے جو ہے وہ ورکنگ ویزا ملے گا اس کے بعد فائی ویرز کے بات ہمیں انڈیفنیٹ ملے گا یا ہم سیترزنشپ کے لئے کب اپلائے کر سکتے ہیں all right thank you so much ma'am آپ کی call کا seems as if آپ پوائنٹ بیس سکیو کے پر جو ہم تیر پہلے آپ ان کا ویزا extend کر سکتی ہیں and as long as آپ کی sponsorship چل رہی it should be fine اور پھر جب آپ کی باری آئے گی آپ کو دوبارہ extension ملے گی اور پانچ سال بعد آپ کی انڈیفنیٹ کیلئے آپ eligible ہوں گی لیکن اس کے ایک سال بعد آپ پرٹیش پاسپورٹ فری تو ضرورت نہیں ہے وہ صرف جب سیٹلمنٹ اپلائے کرتے ہیں تو اس وقت ہوتی لیکن پلیز ڈونٹ کوٹ می آن دار بکوز میں نے اس کی پولیسی ابھی اپ ڈیٹیٹ نہیں پڑی صرف میں آپ کو پرانی انفرمیشن دیر لیکن شوہ کا ایمیل آتا ہے آپ اس میں مجھ رابطہ کر لیں میں دو منٹ میں چیک کر آپ کو بتا دوں گا تین کی سو مچ مام آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی گوڑی ایونیگ سر گوڑی گوڑی ایونیگ سر گوڑی ایونیگ سر میرا نیہا ہے مجھے آپ سے دو ایڈوائز چاہیے جی جی سر میں یا پہ ایلیگل ہوں وزیٹر ویزا پہ آئی تھی پانچ سال ہوئے مجھے میں دو سال سے اپنے بوائی پرین کے ساتھ ریلیشن میں ہوں اور وہ ڈائیوزت ہے اسے ابھی لیگل فامیلی ویزا پہ دائی سال کا اور سر میں ابھی سادی کرنا چاہتی ہوں اس سے اور میں کچھ ڈالا نہیں ہم دو سال سے گھر میں ریلیشن میں ہمارے نام کے کاؤنسل بیل ہے دو بینکس میں جوائنٹ اکاؤنٹ ہے تو کیا سر اگر میں سادی کرتی ہوں تو کیا میرا کچھ ہو پائے گا یہاں ویزا کا یا میری سادی لیگل ہو پائے گی کیونکہ بینہ ویزا کے تو میں ریجیسٹریشن کرا نہیں پاؤں گی مجھے نوملی ٹیمپل یا گھر سے کرونی پڑے گی سادی لیڈ سر ایڈوائیس دینا اس کے بارے میں تینکیو سو مجھ سر تینکیو میم آپ کی کال دیکھیں پہلی بات میں آپ کو کلیلی بول دوں کہ شو میں ایڈوائیس بلکل بھی نہیں دیتا نام دے سکتا ہوں کہ شو کا یہ فورمیٹ نہیں ہے اگر آپ کو ایڈوائیس چیئے تو کسی بھی کمپیٹن پرسن کے پاس جائیں آرام سے بیٹھ کے اسپیشلی جس پہلے بھی کسی کو میں نکال تھا کہ یہ اس ٹائپ کے کیس نہیں ہے کہ آپ نے چار سیکنڈ میں ایک بات بولی اور اس کے بعد پورا نتیجہ نکال دیں آرام سے بیٹھیں ان سے کیس اپنا ڈسکس کریں اور وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا سٹیپ آپ کو لینے چاہیے ہیں انفرمیشن کے پوائنٹ ویو سے میں کچھ چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں میں نے پہلے بھی شو میں ذکر کیا اور پرانے شوز دیکھیں میں اس میں بھی ایک بات بولی ہے کہ بلکل جب آپ ایکٹیو ہوم آفیس کے ساتھ اب وہ کس بیسس پہ آپ کا کیس جاتا ہے وہ میں نے کہا آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے پہلے بات کریں اب اس سے تھوڑا پہلے آ جاتے جو سیچویشن ہے جو آپ کے اس ملک میں پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں یا ان کی پارٹنر ہی ہیں لیکن ایشو ایک اور ہے جو بڑا گری ایریا ہے اور ایسی کے پہلے بات دیں پہلے میں بتاتا ہوں پارٹنر فیانسے جو بھی آپ ان کو بولنا چاہتے ہیں ان کے پاس خود دھائی سال کا ویزا جو ان کے بچے کی بیس کے اوپر مل ہے بچے کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا اس کے اوپر مل ہے اب اگر آپ اپنیس ایف 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 جس میں بولا گیا کہ آپ اپنے سپاؤس کے ساتھ اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں ہم آپ کو دھائی سال کا ویزا دیں گے اس میں ایکسپشنز بھی ہیں وہ وہ اگر کل شادی کرتے تو ان کی سپاؤس کو کون ساب ویزا دے رہے بکوز اپنڈکس ایف 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 پہلے اپنا مشفرہ لے لیں اور پہلے ایف 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 آپ کی کل کل ایف جو بیس اگلے کلر کی طرف چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ سوال پوچھنا ہے جی ہلو جی میں آپ کی بات سن رہا سوال پوچھنا سوال جب آپ مجھے ٹی وی بند ہے جی جی بالکل میں دے دوں گا ٹیلی فون پہ والیکم اسلام وہ پوچھنا تھا سوال کہ ہمارا ایک بیٹا یورپین فیملی ایکسٹینڈنڈ ممبر ہے تو کیا ہم اس کی فیملی کو پاکستان سے یورپین قانون کے مطابق بلا سکتے ہیں بیٹے کے پاس خود ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہے جی وہ ایکسٹینڈڈ ایکسٹینڈ فیملی ممبر ہے وہ کس کی بیٹے کے ایکسٹینڈ فیملی ممبر ہے بیٹے ہمارا تو اس کی وائف پاکستان ممبر ہے بیٹے جیس کو پانسا میں سمجھ گیا لیکن وہ خود کس کی بیس پہ اس کو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپنے فادر کی مدر کی اس کے اببو کی طرف سے ملے اببو کی طرف سے پوچھنا ٹھیک تینکیو سو مچ میں بس پوچھنا تھا کہ اس کو کس کی بیس کی وجہ سے ملے تینکیو سو مچ فور داری ایکسٹینڈ ایلس مام دیکھیں پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جو بیٹا ہے آپ کا وہ خود ای ای اے فیملی ممبر ساری ای ای اے نیشنل نہیں ہے تو وہ ڈریکلی کسی کو سپانسر نہیں کر سکتا وہ خود انڈر سپانسر شپ آتا ہے اپنے فادر کے سو بیسیکلی جو فادر ہیں وہ اپنی ڈاٹر ان لاو کو ڈریکٹ سپانسر کریں گے کہ جی یہ میری ڈپینڈنٹ ہے اور اس طریقے سے اس کے لیے وہ ای اے خود پاسپورٹ نہیں ہے تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے کال کیا شو کے اندر ان کی میں کالز نہیں لے سکا انشاءاللہ اگلے ویک دوبارہ شو ہوگا انہی ای اے ای اے اس وقت کیونکہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں کالز لے لوں لیکن تینکیو سو مچ اتنے زیادہ لوگ کال کرتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کالز میں نہیں لے پاتا ہم شو ختم کرتے ہیں میں لڑکوں کو خدافیس کہنے پیچھے جاتا ہوں تو بلنک کر رہی ہوتی ہیں کالز کالز یہ ہمارا شو کا کیونکہ فارمیٹ ایسا کہ مجھے گھنٹے کے بعد شو کو ختم کرنا پڑتا ہے شو ختم کرنے سے پہلے ایمیل آ رہا ہوگا اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ شو کو جو سپورٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں شکریہ 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 تاکہ ہماری ایمیگریشن کی کمیونیٹی اور بڑے میں نے بولا بھی تھا کچھ ارسا پہلے میں تھوڑا ٹائم نکال کے لازمی ستن ٹوپکس کے اوپر بھی شو کروں گا رہا دن کال کوئی اپڈیٹس دوں یا کسی خاص ٹوپک کے اوپر میں ضرور کوئی نہ کوئی ویڈیوز بناوں گا لیکن ابھی مجھے تھوڑا ٹائم چاہیئے اس کے لئے ٹائم ملنا شروع جو مجھے لوگ بہت ریکویسٹ کریں میں سنتا ہوں اس بات کو انشاءاللہ میں آن قریب اس بات کو بھی شروع کروں گا جانے سے پہلے اگر آپ کے پاس انہیچ ایس کی سہولت ہے جی پی ہے تو پلیز اپنا ویل مین ویل وومن چیک پلیز لازمی کروالیں میری طرف سے اللہ حافظ آپ سے ملاقات اگری هفته ہوگی انشاءاللہ